اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل باجی پربین ہیلترل بیوٹی ٹیپ سے خوش آمدید جی تو کیسے ہیں ناظرین امید کرتی ہوں میرے کو خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو آپ کے لیے بیسٹ ہے نزل زکام کے لیے بہت فائدہ مند اس کا لے کر آئی ہوں کیونکہ موسم بہت زیادہ چینج ہو رہا ہے کہیں گرمی ہے کہیں بہت زیادہ موسم تھنڈا ہو چکا کہیں بارشی ہو رہی ہیں کہیں بہت زیادہ بادل بڑس رہے ہیں بہت زیادہ مو پاچی کا موسم بھی کبھی خوشگوار ہو جاتا ہے اور کبھی بہت زیادہ گرمی ہو جاتی ہے تو گرمی اور سردی کے اندر جو ہے ہمیں بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے کیونکہ بہت زیادہ لوگ جو ہے اس حملے میں مرتلا ہو جاتے ہیں کیونکہ کوفتے مطافت جن کی بہت زیادہ کمزور جو لوگ ہوتے ہیں ان کے کوفتے مطافت بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کو جب بہت زیادہ حملہ ہو جاتا ہے نزل زکام کا حملہ ہو جاتا ہے خانسی ہونا شروع جاتی ہے تو ایسی صورت میں آپ نے میرے سنسکے کو استعمال کرنا جو میں آج بتانے والی ہوں میری ویڈیو کینٹر دیکھنا ہے سننا ہے تاکہ آپ کی پریشانی گار بیٹھے ہی دور ہو جائے مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل باجی پروین ہیلت اینڈ بیوٹی ٹپس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے جی تو سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی جی لوگوں کو نزلہ زکام ہو جاتا ہے وہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں جیسے میٹ کے اوپر جھاڑو لگانا بہت زیادہ جھاڑ پہنچ مٹی کا کام کرتے ہیں ان کو بہت زیادہ نزلہ زکام ہو جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جہاکر آپ کو ایسا کام ہو رہا تو آپ نے تھوڑی سی ان چیزوں سے آپ نے تھوڑا سا پریس کا لینا ہے جہاں پر جھاڑو لگا رہے ہیں مٹی دھول ہو رہی یا وہاں سے آپ تھوڑا سا ہٹ جائے یا ماسک لگا لیں اس کے بعد جو ہے اگر آپ بہت زیادہ صبح اٹھتے جیسے بہت زیادہ لوگوں کو چھیک آنا شروع جاتی ہے نزلہ زکام ہو جاتا بہت زیادہ ایک ساتھ ہی چھیکی آنا شروع جاتی ہے تو یہ بھی ہماری ایک کمزوری کی علامت ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کو بہت زیادہ کمزوری بڑھ گئی ہے تو یہ ایک مفی نسکہ جو میں آپ کی حد میں پیش کر رہی ہوں تو یہ بہت یہ آپ کے لئے کارامت ہے اور کام آنے والا نسکہ ہے اگر آپ کو فائدہ ہو جائے دوسرے لوگوں کو بھی میری ویڈیو شیئر کریں تاکہ وہ بھی لوگ جو ہیں فائدہ اصل کر سکے آج میں آپ کو ٹیپ سی بہت شاندار بتاؤں گی جس میں آپ کو فائدہ ہوگا اور اس کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت بات بھی تو سب سے پہلے تو ویڈیو میں جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری آپ کے گھر کے اندر موجود ہیں اور ہونی بھی چاہیے کیونکہ سب کام کی چیزیں ہیں شہد ہمارے لئے بہت ضروری ہے شہد جو ہمارا خالص ہونا بہت ضروری ہے جو کہ جمتا نہیں ہے اور یہ بہت ہی بیسٹ ہے اس کے بعد آتے ہیں گھوڑ کی طرح گھوڑ جو ہے یہ دیسی گھوڑ ہے تو یہ میں نے پنجاب سے منگوایا تھا یہ دیکھیں اس کا کلر کتنا خوبصورت ہے یہ بلکل واسم ملکہ کہ پرانا ہے کالا ہے نہیں یہ بلکل اچھا خستہ ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا اس کو توڑ کر چب آتی ہیں تو ہمارے موں میں گھول جاتا ہے تو یہ تو تھا ایک خالص گھوڑ جس کی پیچان میں نے آج آپ کو بتا دی بعض گھوڑ اتنے سخت ہوتے ہیں کہ ٹوٹنے سے بھی نہیں ٹوٹتے تو یہ اتنا خالص گھوڑ ہے جو کہ آپ تھوڑا سا بھی موں میں لیں گے تو گھولنا شروع ہو جائے گا اور بہت مزے کا اس کا ذائق اور مٹھاس بھی بہت زیادہ ہے یہ تو تھا خالص گھوڑ جو کہ آپ نے حاصل کرنا ہے اس کے بعد کالی میرچ کالی میرچ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم کھانوں میں استعمال کرتے ہیں اگر جب ہم استعمال کرتے ہیں تو سب سے پہلے لوکیا کرتے ہیں کہ اگر ہم گرم سالے میں ڈالتے ہیں یا سالنے میں ڈالتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کالی میرچ دارچینی اور لونگ ان چیزوں کا ہم سب سے پہلے یا بڑی الائچی ہم سب کو پہلے کھانے میں سے نکال کر اس کو اس طرف کر دوں میں آپ کو دکھا رہی ہم کالی میرچ کا آپ نے اسگی میں استعمال کرنی ہے اور اس کے بعد سوٹ ادرا کی سوکی ہوئی سوٹ ہے یہ آپ نے استعمال کرنی ہے یہ بھی آپ کے لئے بہت بہت فائدہ منڈ اگر آپ گھر میں سوٹ کو سکا لیتے ہیں تو یہ آپ کے لئے بہت فائدہ منڈ ہے اگر نہیں سکا لیتے ہیں کوئی بازنی سوکی ہوئی بزار سے مل جاتی ہے پنساری کی دکان سے مل جائے گی یا آپ جہاں سے صودہ سلب لیتے ہیں وہاں سے آپ کو سونٹ مل جائے گے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک چمچ آپ نے گھڑک آدھی چمچ کالی میرچ اور سونٹ آدھی چمچ اور ایک چمچ آپ نے شہد کا استعمال کرنا ہے یا ملا کر آپ نے نیم گرم دودھ میں ملا کر پیجئے گا یا چائے میں ملا کر آپ پی سکتے ہیں یا گرم پانی میں نیم گرم پانی میں آپ نے ملا کر پینا ہے اور اس کا پوٹر بنا لیجئے گا آدھا چمچ کالی میرچ کا آپ نے اگر پوٹر بنا کر ڈالتے ہیں تو یہ آسانی سے آپ اس کو پی سکتے ہیں سونڈ کا بھی آپ نے پوڈر بنا لینا ہے ان چیزوں کو آپ نے اچھے طریقے سے پیس لینا ہے گھڑ کو بھی آپ پیس لیں گے تو یہ بھی آپ کے پاس ایک چمچ گھڑ آجے گا آدھی چمچ کالی میرس کا آجے گا جب پوڈر بنا لیں گے اچھے طریقے سے سونڈ کا جب پوڈر بنائیں گے تو اس کا بھی آپ نے ادھی چمچ لینا ہے ایک چمچ شہت آپ نے اس میں ملانا ہے نیم گرم دودھ میں جیسے میں نے بتا چکی ہوں جو بھی آپ کو پسند ہو نیم گرم دود میں ملا کر پی سکتے ہیں یا چاہے اگر آپ پی رہے ہیں تو اس کے اندر بھی آپ نے یہ جو آپ نے پیس کے رکھی ہوں گے تو اسی کونٹیٹی میں آپ نے لے کر اپنی چاہے کے اندر ملا کر آپ پی سکتے ہیں یا اگر آپ نہیں تو نیم گرم پانی میں آپ ملا کر پی سکتے ہیں یعنی کہ آپ کے آسانی کے لیے میں نے یہ سب چیزیں بتا دی کسی بھی صورت میں آپ نے اس کو پینا ہے ان تینوں چیزوں میں جو بھی آپ کو دستیاب ہے آپ کے گھر کے نظر آسانی سے آپ کو مل جاتے ہیں یا آپ کو کوئی پریشانی نہیں جلدی بنا کر آپ پینا چاہتے ہیں تو اپنی انگرہ پانی میں بھی ملا کر پی سکتے ہیں تو یہ تو تھا ایک بہت ہی مفید نزل سکام کے لیے بے حد اور فائدہ ملنسکہ جو میں نے آج آپ کی حظمت پیش کیا آپ استعمال کروائیں مریض کو چھوٹے بڑے صاحب آپ یہ نسکہ استعمال کر سکتے ہیں بہت فائدہ کے چیزیں اور بہت ہی کام کے چیزیں ہیں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو اس کو آپ کو نقصان دے گی آپ کو اس کا کوئی سائٹ فائٹ ہے ٹھیک ہے جی اب آپ شربت نہیں پینے گے شربت پینے سے گولیاں کھانے سے ہمیں نید بوت آتی ہیں ہمیں چکر آتی ہیں ہم کوئی کام نہیں کر پاتے اس لیے گنودگی کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے گھر کے کوئی کام نہیں ہو پاتے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو گنودگی نہ آئے چکر نہ آئے یا آپ کو نید نہ آئے تو آپ اس میرے نسکر کو ضرور استعمال کر کے دیکھے گا آپ انشاءالہ طرح نزلہ زکام منٹوں میں چلا جائے گا اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اگر آپ ایک دو مہینے اس میرے نسکر کو لیتے ہیں تو آپ کے نزلہ زکام کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا اور بار بار آپ کو اچھی کی آنا ریشہ ناک سے نکلنا یا ناک بہنا یہ بھی ختم ہو جائے گا آپ پیکر تو دیکھیں جب بھی آپ بارش میں جائیں تو سر کو ڈھاپ لیں کیونکہ کام تو کرنا ہوتا بارش میں نکلنا ہی پڑتا ہے تو آپ سر کو ڈھاپ لیں سردی گرمی اپنے سر کو ڈھاپ کر رکھیں گے تو آپ کو کبھی بھی نزلہ زکام نہیں ہوگا جیسی ہمارا سر کھلا ہوگا ہمارے سر پہ ہوا لگے گی تو ہمیں چھیکی آنا شروع ہو جائیں گی ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا آپ نے پریس کا لی جائے گا تو انشاءالہ آپ کو بہت جل فائدہ ہو جائے گا آج کی خوبصورت جو کہ اگر پودوں میں کوئی کیڑا کار جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے چائے کی پتی آپ لگا لیں تو یا ڈال دیں اس کے اندر تو کبھی بھی آپ کے پودوں میں کیڑا نہیں لگے گا کیونکہ گھر میں پودے خوبصورت نظر آتے ہیں اگر آپ یہ کام کر لیتے ہیں تو آپ کے پودے کیڑوں سے محفوظ رہیں گے تو آج کی خوبصورت بات وہ شخص ذہین ہے جو خود کو ہر محول میں ایڈ جرس کر دیں تو آپ اگر ذہین ہے تو آپ ہر محول کو اپنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اس کے ساتھ باجبین کو اجازت دیجئے گا اللہ نکھے بان جی اپنا جی اپنا جی اپنا بھی آپ نکھے چvaہجہ موسیقی